ریاکاری کو شرکِ اسغر کہا گیا کسی عمل کو شرک نہیں کہا گیا ہے ریاکاری کے علاوہ یہ چھوٹا شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا جوئی کے لیے کسی اور سے داد لینے کے لیے کسی اور سے نفع حاصل کرنے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو شرک کہا گیا حدیث میں آتا ہے قل قیامت کے دن ایک شہید ایک عالم قاری اور ایک سخی تینوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے اچھے عامال کی اللہ سے جزا چاہیں گے شہید کہے گا میں نے اپنی جان جیسی متع عزیز تیری بارگاہ میں قربان کر دی اللہ تعالی رشاد فرمائے گا تو نے اس لیے جان قربان کی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں سو لوگوں نے کہہ لیا میرے لیے تو تُو نے جان قربان نہیں کی لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی عجر نہیں ہے پھر عالم کہے گا میں نے تیرا قرآن پڑھا لوگوں کو سنایا ساری زندگی خدمات دین کرتا رہا اللہ تعالی رشاد فرمائے گا کہ تُو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے داد دیں تیری شہرت ہو تیری عزت بڑھے وہ بڑھ گئے دنیا نے تجھے بڑا پروٹوکول دیا بڑا عزاز دیا بڑی تقریم دی میرے لیے تُو نے یہ سب کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا میرے ہاں تیرا کوئی عجر نہیں ہے پھر اس کے بعد سخی پیش ہوگا عرض کرے گا مالک میں نے اپنی دولت تیری وارگاہ میں پیش کر دی دولت کا خرچ کرنا نفس پہ انتہائی شاک ہے تو میں نے اس کو تیری راہ میں خرچ کیا مجھے اس کا صلح اور اس کی جزا دی جائے اللہ تعالیٰ اشار فرمائے گا تُو نے دولت اس لیے خرچ کی کہ لوگ تجھے سخی کہیں تیری سخاوت کی دھوم مچے تیری سخاوت کی دھوم مچ گئے تجھے سخی کہا گیا آجی کارکن کہلایا لیکن تُو میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا اخبار میں تیری تصویریں بھی چھتی تجھے میڈل بھی دیئے گئے تجھے عزاز و تقریم سے بھی نوازا گیا تجھے سخی کہا گیا تُو نے میرے لیے یہ کچھ نہیں کیا تھا لہٰذا میرے پاس تیرے اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے تو اس طرح فرمایا کہ سخی بھی شہید بھی اور وہ قاری بھی جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل لے کے پیش ہوں گے ان کو کوئی جزا نہیں دی جائے گی مومن جو عمل کرتا ہے اس کا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے تو عجر ہے ورنہ پانی کے اوپر لگائی گئی لکیر کی طرح کچھ بھی نہیں ہوتا وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے مال کا خرچ کرنا میں نے ارز کیا کہ نفس پہ بڑا شاک ہے لیکن جب انسان مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے نفس پہ گرانے آتی ہے لیکن اس کا مقصد اگر رضا اللہ ہی ہو تو پھر اس گرانی کے بعد اس کو ایک لذت آنا شروع ہو جاتی ہے ایک حض اور ایک لطف ملتا ہے اور وہ اس عبادت کا خرچ کرنے کی عبادت کا نور ہے جو اس کے دل میں اترتا ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے میں اور راہ خدا میں خرچ کروں تو اس کو خرچ کرنے میں لذت ملتی ہے اور وہ لذت پھر اس کی زندگی کا سرمایہ بن جاتی ہے وہ سارا مال بھی خرچ کر دے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا جب یہ آیت نازل ہوئی نا منزل لذی یکرد اللہ کردن حسانہ کون ہے جو اللہ کو کردن حسانہ دے تو حضرت ابو الدہدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے کردنہ مانگا ہے اللہ اکبر کیسی اس کی کرم نوازی خود عطا کرتا ہے پھر خود کہتا ہے مجھے دو اللہ اکبر یہ اس کی کرم نوازی غریب کے لیے بھی آزمائش ہے اس کو غربت دی وہ صبر کر کے دکھائے غریب کے لیے بھی آزمائش ہے اس کو دولت دی کہ وہ راہِ خدا میں خرچ کر کے اس آزمائش میں پورا نکلے اللہ اکبر تو ابو الدہدہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور کہا عرض کی حضور کیا واقعی اللہ نے ہم سے کردنہ مانگا فرمایا ہاں اللہ نے ہم سے واقعی کردنہ مانگا اور یہ کہتے کہتے اپنے باغ کے قریب لے گئے سات سو خجوروں کے درخت ان کے باغ میں اور خجور کا درخت جب لگایا جائے کتنی دیر کے بعد پروان چڑھتا ہے تو باغ کے مالک کی جان ہوتی ہے ان درختوں میں اور درخت بھی سات سو اور کل کمائی ہے بھی یہی وہی باغ ان کا تھا اس میں ان کی رہائش تھی بچے بھی تھے اب اس کے قریب کھڑے ہو کہا عرض کی اگر واقعی اللہ نے ہم سے کرد مانگا ہے تو پھر آپ گواہ بن جائے سو دیکھیں یہ باغ میں نے اللہ کو کردے میں دے دیا ان کی بیوی اور ان کے بچے اس باغ میں رہائش پذیر تھے اور کوئی ان کا سرمایہ نہیں تھا اب وہ باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں اس باغ کے کنارے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا امت دہدہ اخروجی اے دہدہ کی امی بچوں کو لے کر جلدی جلدی باہر آ چاہا یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا یہ ہم نے اللہ کو کردے میں دے دیا اس پاک باز نیک سیرت خاتون نے یہ نہیں کہا کہ ابو دہدہ آگے ہم کس مکان میں جائیں گے آگے کوئی انتظام کیا ہے بلکہ اس نے جلدی جلدی آگ سے باہر آئی اور پھر کہتی ہے رابحہ بیعو کا یا عبد دہدہ اے دہدہ کی ابو تُنہیں بڑا نفع والا سعودہ کر لیا ہے تُنہیں بڑے نفع والا سعودہ کر لیا ہے یہ وہ تھے جو حضور کی درسگاہ کے طالب علم تھے تو راہِ خدا میں خرچ کرنے سے دل کو تکلیف نہیں ہوتی دل کو تشویش نہیں ہوتی بلکہ دل قرار پاتا ہے تو جب خدا کی راہ میں خرچ کر کے دل کو تشویش پہنچے تو سمجھو دل کو استقلال کی دولت نہیں ملے اور جب راہِ خدا میں خرچ کر کے سکون کے کافلے اترنے شرح ہو جائیں رکس کرنے لگے اور باطن میں کیفیات اور نور و نکھت کی بارش ہونے لگے تو سمجھ لو کہ میری خیرات میرے مالک نے قبول پرما لیے